لخناؤں سچائی اور گرام پنچائت کی جمین پر عوید کبجے سے جڑا معاملہ ایک بار پھر آر نائن ٹی وی کی خبر پر موہر لگی آپ کو بتا دے لخناؤں جیلا پرشاہ سن نے لگائی آر نائن ٹی وی کی خبر پر موہر راجہ سو اور سچائی ویبھاگ کی سنیوک تجاج ریپورٹ میں بھی کھلاسہ ہوا ہے کہ سرکاری جمین پر عوید کبجے کا ذکر ہوا ہے سچائی ویبھاگ کے کرمچاری اوہی ایس جی ایم موہر لال گنچ نے مانا عوید کبجے دار سچائی ویبھاگ کے پرشاہشنک ادھکاری بھانو پتاپ نہیں کیا ہے کبجہ آپ کو بتا دے کہ پلوی مصرہ جل سکتی منتری مہین سنگھ نے بھی لیا ہے آر نائن ٹی وی کی خبر کا سنگیان آپ کو بتا دے بڑی کاروائی کی یہ ہے لخناؤں سچائی اور گرام پنچائت کی جمین عوید کبجے سے جڑا ہے پورا معاملہ تھا سچائی ویبھاگ کے کرمچاری ہے ان کا قبضہ نکل کے آیا ہے اور اس کے سمبند میں تحصیل میں بیدخلی کا واد دائر کر گئے گئے چونکہ یہ پکا نرواڑ ہے اس لیے بینہ بیدخلی کی کاروائی کیے ہم گھروا نہیں سکتے ہیں بیدخلی کی واد دائر ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کا نستارن ہوتے ہی اس کو ہٹواتے ہو جائے تو یہ ہمارے سارے ہوگئے ارن چطورویدی ہمارا ساتھ جڑا ہے اس خبر پر ویستی جانکاری کے ساتھ تو اور ان جس طریقے سے پرشاشن نے بھی آرنین ٹی وی خبر کو سنگیان میں لیتے ہوئے کڑی کاروائی کی بات کہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ جو بھی اس میں آر اوپی پایا جائے گا اس کے خلاف کیا کاروائی کی جائے گی جی میں آپ کو بتا دیں کہ پورا معاملہ جو ہے محلی الگم تیزین کے موتولی آدم پر کا ہے جہاں پر تیچائی بیواغ میں تیناس کرمچاری بانو کتاب جس نے پنجر کی اور تیچائی بیواغ کی بھوم پر کبجہ کر لیا تھا ہے اس کی پرمکتہ سے ارنین ٹی وی نے خبر دکھائے اس کے بعد دیم لکنوں نے اس کی جانچ کے عادیت دی ہے جانچ کے بعد جو کھلاتا ہوا ہے ریپورٹ میں جانچ کے لئے چھے سے ساتھ بسور کی جنید پر جو کرمچاری ہے اس نے عبید گوشالہ اور برات گھر بنوا لیا ہے جس کے بعد ہے ارچلا رکاری پلیلیلو اس طرح نے کواستان جس کا نیالے میں درج کر کے بے دکھلی کی کاروائی کی بات رہی لے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر لگاتار اس طرح کے عبید کچھے جو تکیمی با کے محیم چلا رہا ہے جیرون بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارتر خواب پر جوڑنے کے لئے